کیا حال ہے بھائیو ٹھیک ہو خیریت سو ہو تو بھی ٹھیک ہے آپ کی ہم جا میواتی زبان میں بات کر رہا ہاں یا کو مقصد بات کرنا کو یہی رہے کہ ایک تو ہماری جو زبان ہے زندہ ہو جائے ریکارڈ ہو جائے اور تاکہ محفوظ ہو جائے آنوڑا وقت کے بھی دوسروں ہم یہاں چاہنے گا کہ بہت ساری ہمسو غلطی ہوا یا کے اندر ان کی اصلاح آپ لوگ کر سکو اور اچھا طریقہ سو کر سکو کیونکہ جیسے زبان روانی سو ہم آج سو بیس سال تیس سال پہلے بولے آب آئے اب نہ بول سکو واقعی بہت سی وجوہات ہیں کہ ہم شہرن میں شفٹ ہوگا جو دہاتی ہمارو کلچر ہو ماحول ہو وہ سو پڑے گا یہ طرف ہم نے کر رہا ہے کہ پتا بھائی مرے بڑھ گئے یعنی ہمارا بھائی جتنا بھی ہم زیادہ سو زیادہ ہم ایک دوسرہ کنے گا اتنی ہم میں طاقت آئے گی اور جیسے جیسے ہم اپنا بازوں میں کمزور کرتا جائیں گا جیسے جیسے ہم کرتا جائیں گا تو یہاں کو پوری برادری جو نفحان ہو جائے گا اگر ہم ایک دوسرا کے ساتھ جھو جائے گا ایک دوسرا کی اچھا ہی کریں گا برائی سو میں بھی توبہ کر رہا ہوں آپ لوگ بھی توبہ کرو کہ آئیں گا ہم نے کہی لیو بھائی کی برائی نہ کرنی اگر کوئی کمی کتائی بھی کائی کے اندر ہے تو وہاں برداشت کرو اور برداشت کر کے کائی کے آگے بھی بیان مکتو واسو ہماروں جو آپس کو کٹھ ہے میل جون ہے وہ مضبوط ہوئے گا اور یہی کئی شاعر میں یہی مرے کہی ہے کہ بھائی مراسو بڑھ گھتے پتہ مرے پتی آئے اور جاننا مرے گی موڑی کل سونی ہو جائے تو شاعر میں تو وہ بہت اچھا الفاظ میں کہی کہ جبن مرے گی موڑی کل سونی ہو جائے نکتو ایک شاعر ہو اور ان شاعر اپنا آپ سو کہہ رہا ہے کہ جاننا ہماری والدہ اللہ پیاری ہو جائے گی جاننا تحاری پیٹھ بنی پر سونی ہو جائے گی دعا کو جو تحاری سلسلہ ہے رک جائے گو بلا شبہ یا میں کوئی شک نہ ہے کہ جو دعا تحاری مابا والدین ہم جو دے گا ہوئے چنتی رہیں گی لیکن جو تحاری لیے خیر مانگے ہی بیٹھ کے ہی نہیں تم باہر دولے آکھ ہی پھرے آکھ تو یہ دعا تحاری کا جب دلائے گی اور یہ کوئی انسان ہو دوسرو بھائی شوک ہس کر چلے گیر کی کرے کان بھائی شوک ہس کر چلے اور گیر کی کرے کان بھائی 힘 بھائی بھگاڑے اپنوں بھائی بھائی مگی لے جو بھائی سو کھس کے چلے بھائی کے ساتھ کھے کے چلے بھائی کے ساتھ رگڑ کھا کے چلے بھائی کے ساتھ کندھا میں کندھر per رگڑ کے چلے ٹکرا کے چلے اور جو تہاری بھائی بھگاڑے تمہیں بل پردی چیزیں خرید رہا ہو سو روپیا کی اور وائل کہہ رہا جو میں سو آسو کی خریدوں گو تو ہر روپائی نہ ہو سکی یہاں میں بہت بڑی حکمت شاعر نے کہہ دی اور ہم نے ان چیزیں پہ عمل بھی کرنوں چاہیے چونکہ ہمارے جو میواب کی شاعری ہے یہ بہت بڑا خزانہ یہ خزانہ کی ہم نے کیسے سمجھ میں بوجھ میں لانی ہیں کہ ہم ان پہ غور کران ان پہ تدبر کران ان پہ ہم سوچا کہ شاعر کہا کہہ وہ اور کیوں کہہ وہ کس کے مارے کہہ وے بھائی کیا کام کا جو وے کاٹت پھران چھان وے بھائی کیا کام کا جو وے کاٹت پھران چھان ایسا بھائی بہاری کہا تیری بھٹی جات آم آم ایسی بھائی بھاری کیا ایسا بھائی بھاری کیا ایسا بھائی بھائی کیا تیری بھٹی جات آم آم کاٹت پھران چھان کو مطلب ماں نے لکھو ہے شاعر نے کہ سایا کاٹے پھرنا کسی کا برا چھان یعنی ان بھائی 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 کڑ گھڑ بھائی مرے تو بڑ گھٹے پتہ مرے پت جائے اور جاننا مرے گی موڑی کڑ سونی ہو جائے تو یہ شاعر میں جو کچھ کہی ہے یہ پہ ہم نے عمل کرنوں چاہیے ہم نے جو یہ ہم غیر کی سلفی میں لے وہاں انسو اجتناب کرنوں چاہیے ہم نے اپنا کی سلفی لینی چاہیے اپنا کے ساتھ ملنوں چاہیے اپنا کے ساتھ بیٹنوں چاہیے یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہاں کے دوسرا لوگوں کے ساتھ تم کھڑا ہوگی یعنی سلفی بناؤں اپنوں چاہو ایک چھوٹی سیٹ پہ بیہوا کے ساتھ بیٹھ کے سالس بھی بناؤں اور بڑھو ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہے چاہو کچھ بھی ہو آج صورتحال یوں ہے کہ ہم بہت ساری جو دوسرا لوگانا ان کی چاپلوسی کر رہاں اپنا کیوں کاٹ کر رہاں اپنا سکھس کے چل رہاں یہ ان چیزن پہ ہم نے ڈاٹ لگانی ہوئے گی سوچنوں ہوئے گو اور اپنا رحمے ہیں موسیقی موسیقی